موسیقی ٹریڈنز یہ تو ہم جان چکے ہیں کہ ڈیزائن ایکچلی کیا ہے تو چلے آئے اب ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈیزائن کا پروسس کیا ہے یعنی کہ وہ کون سے سٹیپس ہیں جن کو فالو کر کے ہم کوئی بھی چیز بہ آسانی ڈیزائن کر سکتے ہیں آپ کو میں یہاں پہ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ڈیزائن کسی پرابلم کو تو سالف کرتا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسا پروسس بھی ہے جو کسی بھی پروڈکٹ یا سروس کی ویلیو میں بھی اضافہ کرتا ہے دوستو سٹانفرڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر راو فاس نے آج سے کچھ سال پہلے ایک تھیری پیش کی جس کا نام ہے ڈیزائن تھنکنگ پروسس ڈیزائن تھنکنگ پروسس کے اندر راو فاس نے پانچ سے چھ ایسے سٹیپس ڈیفائن کر دیئے جن کو اگر آپ فالو کریں تو آپ کوئی بھی چیز بہت آسانی کے ساتھ ڈیزائن کر سکتے ہیں دوستو دنیا میں ایک بہت بڑی ڈیزائن بنانے والی کمپنی ہے ایڈیو ایڈیو کے فاؤنڈنگ میمبر ڈیویڈ کیلے اور اس کے سیئیو ٹیم براؤن نے بھی آگے چل کے ڈاکٹر راو فاس کی اس تھیری کو نہ صرف سیکنڈ کیا بلکہ اس کو ڈیزائن کے اندر بہت ہی زیادہ معاون اور مددگار کہا چلے آئیں ہم ایک کام کرتے ہیں ہم ڈیزائن تھنکنگ پروسس کی مدد سے ڈیزائننگ کے پروسس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ڈیزائن کے پروسس کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہے کہ آپ اس پرابلم کو ڈیفائن کر لیں جس کا سلوشن آپ ڈھونڈنے کے لئے نکلے ہیں دوسرا سٹیپ ہے ایمپتھی اس سٹیپ کے اندر ہم اپنے ٹارگٹ آرڈینس کے بارے میں انفرمیشن کلیکٹ کرتے ہیں ٹرینیز یہاں پہ آپ لوگوں کو میں رکھ کے بتانا چاہوں گا کہ ٹارگٹ آرڈینس کسے کہتے ہیں ٹارگٹ آرڈینس کا کانسپ ڈیزائن کے اندر بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے ٹارگٹ آرڈینس ایکچلی وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جن کے لئے آپ ایکچلی وہ ڈیزائن بنا رہے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ چائل لیبر کے حوالے سے ایک ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں کسی پوسٹر کا تو وہ لوگ جن کو آپ نے وہ پوسٹر پریزنٹ کرنا ہے یا جن کے آگے وہ پوسٹر آپ نے شو کرنا ہے وہ آپ کے ٹارگٹ آرڈینس کہلائیں گے ایمپتی کے اس سیکنڈ سٹیج کے اوپر ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ٹارگٹ آرڈینس کس ایج گروپ سے تعلق رکھتے ہیں ان کی فائنینشل کلاس کیا ہے ان کی ایکنومک کلاس کیا ہے اور ان کی ایجوکیشنل کلاس کیا ہے اس کے بعد باری آتی ہے ہمارے تیسرے سٹیپ کی جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے یہ تیسرے سٹیپ ہے آئی ڈی ایٹ جی آئی ڈی ایٹ کا مطلب ہے برین سٹارمنگ کرنا یا آئی ڈیا کو آنالائز کرنا لفظ آئی ڈی ایٹ نکلا ہے آئی ڈیا سے یعنی کہ آئی ڈیا ڈیویلپ کرنا ڈرابلم ڈیفائن ہو گئی ٹارگٹ آرڈینس کے بارے میں پتہ چل گیا اب ہم آئی ڈیا ڈیویلپ کرنے کی کوشش کریں گے اپنے ڈیزائن کے حوالے سے چوتھا سٹیپ ہے پروٹو ٹائپ اس ٹیپ کے اندر ہم اپنے ڈیزائن کا ایک موڈل بناتے ہیں تاکہ ہم اپنے ڈیزائن کو ایک پروپر فائنل شیپ دے سکیں اس کے بعد باری آتی ہے فیڈ بیک کی جب آپ نے ایک خاص موڈل بنا لیا اس کے بعد آپ وہ موڈل فیڈ بیک کے لیے لوگوں کے سامنے پریزنٹ کریں گے اور نہ سے پریزنٹ کریں گے بلکہ لوگوں سے اس کے بارے میں ان کی رائے بھی جاننے کی کوشش کریں گے اس کے بعد باری آتی ہے ہمارے آخری سٹیپ کی جس کے اندر ہم اس فیڈ بیک کی بیس پہ جو ہمیں مل چکی ہوتی ہے اپنے ڈیزائن کو امپروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ تمام پرابلمز جو ہمارے ڈیزائن میں موجود ہیں ان کو کسی حد تک ایرادیکیٹ کیا جا سکے دوستو میں یہ سارا پروسس آپ کو ایک اگزامپل کی طرح سمجھانا چاہوں گا فرض کر لیں کہ آپ فریلانس آلائن مارکٹ پہ کام کر رہے ہیں آپ کو ایک کلائنٹ نے ایک پوسٹر بنانے کے لیے دیا جو کہ غریب بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے کسی چیارٹی ایونٹ کے بارے میں آپ کو ڈیزائن کرنا ہے اب اس پوسٹر کے لیے سب سے پہلے آپ کو پروبلم سوٹ آؤٹ کرنا ہے پروبلم کیا ہے غریب بچوں کی ایجوکیشن اب اس کے بعد آپ ٹارگٹ آڈینس کے بارے میں جاننی کوشش کریں گے یعنی یہ پتہ لگائیں گے کہ اس چیارٹی ایونٹ کے اوپر کون سے ایسے لوگ آنے والے ہیں جو چیارٹی یا ڈونیشن دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ آئیڈیا کریئٹ کریں گے آئیڈیا کریئٹ کرنے کے بعد آپ اس کا ایک ڈیزائن آپشن بنائیں گے اور وہ ڈیزائن آپشن کسی بھی ایسے شخص کے سامنے پریزنٹ کریں گے جو اس ٹارگٹ آڈینس کو میچ کرتا ہو اور اس شخص سے ملنے والی تمام فیڈبیک کی بیس پہ آپ اپنے اس ڈیزائن کو امپروف کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ہے آپ کا ڈیزائن پروسس دوستو ڈیزائن تھنکنگ اپروچ کا ہماری ڈیلی لائف کے اندر بھی بہت ہی زیادہ اہم کردار ہے ڈیزائن تھنکنگ پروسس کو اس وقت امریکہ آسٹریلیا اور کینیڈا جیسے بڑے ممالک میں بہت ہی زیادہ پذیرائی حاصل ہو چکی ہے اور وہاں پہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ سکولوں کالجوں اور یونیورسٹیز کے اندر سٹوڈنٹس کے اندر ڈیزائن تھنکنگ پروسس کو انجیکٹ کیا جا سکے اور ان کو اس قابل بنایا جا سکے کہ وہ اپنی ڈیلی لائف میں فیس کیے جانے والے ڈیفرنٹ پروبلمز کو سالف کرنے کی کوشش کریں اور اس طرح سے نئی سے نئی چیزیں ڈیزائن کریں گرافک ڈیزائن کے اندر بھی ڈیزائن تھنکنگ اپروچ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے اگر آپ ایک اچھے گرافک ڈیزائنر بننا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کونسے ٹارگٹ آڈینس ہے جس کے لیے آپ کوئی بھی چیز ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو آئیڈیا کریئٹ کرنا بھی آنا چاہیے اور جی ہاں اپنے آئیڈیا کو دوسرے لوگوں تک انیلائزیشن کے لیے بھی دیا کریں اور ان سے ملنے والی فیڈبیک کی بیس پہ اپنے بنائے ہوئے ڈیزائن کو امپروف کرنے کی کوشش کریں